کرونا وائرس کے باعث افعائی سفر کے لیے ترستنے والوں کے لیے تائیوان میں جالی پروازوں کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ابتدائی طور پر ساٹھ افراد جالی سفر میں شریک ہوئے مرزا غالب کا ایک شیر ہے کہ ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے کچھ ایسا ہی اقدام تائیوان میں دیکھنے میں آیا جہاں کرونا کے باعث گھروں میں قید لوگوں کے دل بہلانے کے لیے جالی ہوائی سفر کا آغاز کیا گیا ہے اس جالی سفر کے لیے مجموعی طور پر سات ہزار افراد نے رجوع کیا جن میں سے قرآن دازی کے ذریعے ساٹھ مسافروں کا انتخاب کیا گیا جبکہ ہوائی ایڈے سے نا شروع اور نا ہی ختم ہونے والے اس سفر میں شامل افراد کو معمول کی کاروائی سے گزارا گیا تائی پی کے سنگشان ہوائی ایڈے پر ان مسافروں کو چکن پاسپورٹ کی جانچ پر تال اور سیکیورڈی وغیرہ کے بعد جہاز میں سوار کر آیا گیا جبکہ فضائی مزبانوں نے ایربس اے تھری تھریڈی کے ان مسافروں کی زمین پر رہتے ہوئے مہمان نوازی کی انتظامے کے مطابق فضائی سفر انتہائی محدود ہو چکا ہے اس سروس کا مقصد شہریوں کو ہوائی اڈے پر ہونے والی تحزینوں اور آرائش دکھانا ہے اور یہ بتانا ہے کہ کورونا وائرس کی روکتام کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں منتظمین کے مطابق جالی سفر کا آئندہ سلسلہ چند ہفتوں تک جاری رہے گا